تیری مد بھاگوات گیتہ جینے کی راہ دکھاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ کیسے جیا جائے جیون کی جتنی مشکلیں جتنی کچھنائیاں جتنی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ان سب کا سلوشن ان کے سات سو شلوکوں میں ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم دھیان سے پڑے اور دھیان سے سنے تو ارجن ایک ریپریزنٹیشن ہے ہمارے اپنی ریپریزنٹیشن ہر ایک پرسن کی ریپریزنٹیشن کیا دکھتیں ہمیں آتی ہیں کیا ڈیسیشن میکنگ پرابلمز آتی ہیں ہم کچھ سوچ نہیں پاتے جب ایموشنز اتنی بڑھ جاتی ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں جیسے کو کہ ارجن نے جب دیکھا کہ ید کے میدان میں دونوں طرف اس کے خود کے ریلیٹیوز ہیں حالانکہ وہ جد کے لئے تیار ہوکے من بنا کے ڈیٹرمنیشن کر کے آیا تھا لیکن جب دیکھتا ہے کہ دونوں طرف اپنے ہی نزدیکی یا دور کے رشتدار یہ سمبندھی اور گرو اور چیلے اور بڑے بوڑے دادا یہ سب دوست یہ سب اپنے ہی ہیں تو اس نے یہ سوچا یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس اس جد سے دونوں کو پرابلم آئے دونوں طرف لڑائی اس جد سے دونوں طرف کا نقصان دریو دھن نے برا کیا وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی میں بھی برا کرنے جا رہا ہوں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ان کے بھی لوگ بریں گے میرے بھی لوگ بریں گے لیکن وہ سب تو میرے ہی ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں اور جس لالچ کی وجہ سے میں ید کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی اچھی بات نہیں سمجھ دار لوگوں کے لیے ایسے لالچ کرنا ٹھیک نہیں اس لیے وہ بولتے ہیں ایک کرشنہ مجھے اپنا مارک بتائیے آپ ہی ہیں جو میری الجن کو سجھا سکتے ہیں میرے تو اس سمیں شیثل ہوئے جا رہے ہیں سب انگ شیثل ہوئے جا رہے ہیں اور میرے میں طاقت نہیں کھڑے رہنے کی بھی حمت نہیں اور گھنڈی میرا پیچھے گر رہا ہے اور مو سوخ رہا ہے پسینہ آ رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرا دماغ اس سمیں نہیں چڑھ رہا ہے میں آپ کی شرن میں ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی میں کیا کروں لیکن جہاں تک یدھ کا تعلق ہے تو میں اپنے لوگوں سے یدھ کرنے کے لئے تیار نہیں مجھے بھیق بھی مانگنی پڑے وہ مضور ہے لیکن میں اپنے لوگوں کو مار نہیں سکتا اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے جس چیز کا ہمیں معلوم نہیں ہے گیان نہیں ہے اور اس کے لئے ایسا یدھ کرنا اپنے لوگوں کو بلی چھڑھا آنگے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اور میں یہ کرنے والا نہیں ابھی شریف کرشن اس کو سمجھ دیکھو کرتا تین قسم کے تین قسم کے ایک ساتھ وک ایک راج سی اور ایک تامس تامس کرتا وہ ہے جو ایک تم الجن میں پڑا ہوا ہو جس کو سمجھ کچھ نہ آئے کہ اس کا کرتا بھی کیا ہے جس کو اپنی ڈیوٹی کا احساس نہ ہو جو کس ورن کو بیلونگ کرتا ہے اور اس میں اسے کیا کرنا چاہیے یہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے وہ کرتا تو تامسی ہے اور جو کرتا صرف جیت کے لئے صرف لالج کے لئے صرف لوب کے لئے کرتا ہے جیسے دریو درم وہ راج سی اور جو کرتا اپنے دھرم کو نبھانے کے لئے کام کرتا ہے بھلے اس میں کسی کا نقصان ہو بھلے اس میں اس کو کچھ ہونا پڑے لیکن اپنا دھرم نبھاتا ہے ہوئی کرتا اچھا اس لئے تجھے اس سمیں اپنا دل نہیں چھوڑنا چاہیے کھڑے ہو جا اور کھڑے ہو کے ید کا موسیقی